اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں میں یوٹیوب کو بچھلے دین چار سال سے دیکھ رہا ہوں مختلف قسم کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں مطلب مجھے یوٹیوب سے جو ہے نا ویڈیوز اور یہ فٹنس سے ریلیٹیڈ چیزیں ایسی چیزیں میں بہت زیادہ لکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یوٹیوب پہ ویڈیوز بنانے کے لیے نا آپ میں تین چیزیں ہونی چاہیے یا تو آپ ڈرائیوینگ بہت زیادہ کرتے ہوں یا آپ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا آپ کے نئے لوگوں میں بہت زیادہ انٹریکشن ہوگا یا کچھ مطلب آپ کچھ ایسا کریں جو ڈیلی بیسیس پہ آپ بھی زندی میں کچھ نہ ہورہ ہو میرے لحاظ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ چیز آپ لوگوں میں زیادہ دیکھتے ہیں میں سپورٹ دوں اپنی روٹین بتاتا ہوں آپ کو سپورٹ دوں میرے آفیس سٹارٹ ہو جاتا ہے تقریبا پہنچ چھ بجے تک سٹارٹ ہو جاتا ہے میں گھر سے ساڑھے پہنچ لئے تک نکال جاتا ہوں آفیس میں پورا دن گزارا آٹھ ساڑھے آٹھ گھنٹے گھر آیا کھانا وانا کھا کے سو گیا تو مجھے جم جاتا ہوں جم سے واپس آگی بھی کچھ اتنا خاص نہیں ہے لیکن میں نے جب بھی جس سے کہا ہے کہ یار میں نے چینل سٹارٹ کرنا اپنا یوٹیوب پہ تو مجھے بتاؤ میں کیا سٹارٹ کرنا تو سب مجھے لوگوں نے یہی بولا ہے تم صرف ایک جس چیز جانتے ہو وہ ہے فٹنس سے ریلیٹیڈ چیز ہیں جم سے ریلیٹیڈ چیز ہیں جم سے ریلیٹیڈ ہی میرا انشاءاللہ فٹنس سے ریلیٹیڈ میرا چینل ہوگا مطلب سیمٹی پرسنٹ جو میرا سٹاف ہوگا وہ سارا فٹنس سے ریلیٹیڈ ہوگا میرا بھائی ہے بہت ڈرائیلنگ کرتا ہے بہت ڈرائیلنگ کرتا ہے مطلب سیمٹی ایٹی پرسنٹ سیمٹی پرسنٹ وہ ڈرائیلنگ ہی کر رہا ہوتا ہے روڈ ٹریپس کرتا ہے ہائیکنگ کرتا ہے لیکس دیکھے گا پیکس دیکھے گا اس کا گوگل مپ جو سال کے انڈ میں آپ کو بنا کے دیتا ہے آپ نے اس سال میں کتنی جگہ بھی دیکھتی ہیں یا کیا تو اس کے پورے مپ پہ ریڈ ڈوٹس ہی ہوتے ہیں آپ اتنی زیادہ ڈرائیلنگ کرتا ہے میرے کچھ دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر اگر لائف ہو تو تمہارے بھائی جیسی لائف ہونی چاہیے وہ اتنا زیادہ حکومتہ بیرتا ہے تو میں نے کہا سوچا کہ میں کیونے چینل بناوں اور اس کی ساری انفرمیشن میں آپ لوگوں سے شیئر کروں مطلب آپ ڈرائیلنگ کر رہے ہیں تو آپ نے روڈ ٹریپس کرنا ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم چال نہیں سکتے ساتھ ساتھ ہٹھ ہٹھ گھنٹے ہمارے پاس ایکوپمنٹ نہیں ہوتا ہمارے پاس اتنے دن نہیں ہوتے تو ہم روڈ ٹریپس کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کیلئے پروپر ویڈیوز بناؤں گا کہ روڈ ٹریپس وہ کس طرح کر سکتے ہیں اگر وہ لوکل جانا چاہتے ہیں تو وہ لوکل پر ان کو کیا کتنے پیسے لگیں گے وہ اپنی کنوینس پر جانا چاہتے ہیں اسلامباد میں رہتا ہوں اسلامباد سے لے کے اسلامباد تک تمام چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ لیکس لیکس سکتے ہیں پیکس جانا ہے آپ نے جتنے بھی پیکس کر سکتے ہیں وہ بتاؤں گا کتنے دن کا ٹریپ ہوگا اور اس ٹریپ میں کیا کچھ آپ کو ایکوپمنٹ سے ضرورت پڑیں گے ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا اور بہت سارا ایسا کچھ چیزیں ہیں جو فٹنس سے ریلیٹڈ بہت سارا اچھا ہے مطلب لوگ اس چیز کو اتنا اس طرف لی جاتے ہیں کہ یہ میرے گھر میں اپنے ایسے ہیں کہ میں اگر کھانس ہوں گا وینا مجھے کھانسی بھی آجاتی ہے تو میرے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ سب تمہیں جم کی وجہ سے ہوئے لیکن ایسا ہے فٹنس انسان کو اپنے آخری تم تک جو ہے بلکل جوان رکھتی ہے موت جنگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن جب تک آپ جیتے ہیں اگر آپ فٹنس ایکساسائز کرتے ہیں تو آپ بہت ہی کسی کی موتاجی نہیں کرتی آپ کو آپ ڈائٹ کنٹرول کر سکتے ہیں فٹنس جم جائیں ایکساسائز کریں لوگ واک بھی نہیں کرتے میرے اپنے گھر میں کتنے لوگ ہیں میں اور میرے بھائی کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہمارے پورے خاندان میں جو واک بھی کرتے ہو رات واک بھی کوئی نہیں کرتا بلکل سپورٹ نہیں کرتے فٹنس یہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ سکول جم والے جاتے ہیں جو لوگ ان کو لوگ سپورٹ ہی نہیں کرتے گا جم جاتے ہیں اس نے تو ضرور خراب ہی ہونے ان میں جا کے لیکن ایسا ہے نہیں میں آپ کو ان لوگوں سے ملا ہوں گا جن کو پندرہ بیس بیس سال ہو گئے ہیں اس فیرڈ میں ٹرابلنگ کی فیرڈ میں جو ہائٹنگ وغیرہ کہتے ہیں پیکس پہ جاتے ہیں آٹھ آٹ نو نو دن موق چلتے رہتے ہیں ایسی کتنی ہمارے پاکستان میں جگہ ہیں آٹھ نو دنوں کا ٹریک ہے آٹھ نو دن جانے میں لگیں گے آپ کو آٹھ نو دن آنے میں لگیں گے ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ گھنٹے کے ٹریک ہیں تو وہ لوگ آگا تو نہیں ہیں جو یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں میں آپ کو ان لوگوں سے ملواؤں گا ضرور جنہوں نے ٹاپ ایٹ پیکس کی بھی ہیں آرے پاکستان کی میں اپنے بھائی سے جدی بھی انفرمیشن ہوگی وہ لے کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جن سے ریلیٹڈ میں میں خود آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کروں گا میرا یہ چینل بنانے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس طرف آئیں مطلب بچوں کو اپنے گھر والے خود بھیجیں کہ آپ جو اکسسائز کرو آپ چھوٹے موٹے ٹریک کر لو جیسے ہمارے اسلامباد میں ٹریلز ہیں بہت سافے آپ وہ کچھ سکتے ہو مطلب آپ نہیں جانا چاہتے ہیں آپ اتنا نہیں ہیں کہ آپ ہاتھ 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 ہوں گھنٹے چال سے ہو یا کچھ بھی ہے تو آپ چھوٹے ہوتے ٹریک کریں لیکن آپ فٹنس کے طرف آؤ ضرور یہ ایک ایسی چیز ہے یہ آپ کو فریش رکھتی ہے بہت زیادہ فریش رکھتی ہے میں آپ ڈاکٹر سے ملواؤں گا جو آپ کو بتائیں گے کہ لوگوں کے دماغ میں یہ چیز ہوتا ہے کہ اس میں سپلیمنٹس پہ لگ جاتے ہیں اس میں بندہ سیرویٹس پہ لگ جاتا ہے ایسا ہوجاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہر بندے کا ایک اپنا مائد ہوتا ہے اپنے گول کے حساب سے وہ اس فیلڈ میں آتا ہے میں ڈاکٹر سے ملواؤں گا آپ کو جن کے سپلیمنٹس پہ لگ جن سے ملواؤں گا جو بوڑی ویڈنگ کو پندرہ بیس سال سے کر رہے ہیں میں آپ کو ان لوگوں سے ملواؤں گا ٹرینر سے ملواؤں گا پھر آ جاتے ہیں ٹرائبلنگ میں میں آپ لوگوں کو ان سے ملواؤں گا اور جو کافی عرصے سے ملواؤں گا ٹرائبلنگ کر رہے ہیں جیسے میرا بھائی میں نے آپ کو بتا دیا میں اس سے فمیشن آپ کو ساری لکھ ایکپمنٹ وہ کہ آپ کونسی لیکس پہ جا سکتے ہیں کتنے زندگا آپ کو ٹرائک ہوگا کونسی پیت کر سکتے ہیں سٹارٹ آپ کھان سے کریں پھر آپ اگر بلکل یہ سٹارٹ آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ تو بہت ایزی سین ہے تو پھر آپ میڈیم لیول پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کونسی ٹرائک کر سکتے ہیں پھر ایڈوانس لیول بھی بتاؤں گا میں آپ کو ضرور یہ نہیں کہتا ہے میں آپ کو کہ میں آپ کو کیٹو یا ایفریس کے سینس بتاتا رہوں گا ایسا نہیں ہے لیکن میں آپ کو ان لوگوں سے ضرور ملواؤں گا تو جنرین ایٹلیس وہ دونوں پیکس اور اس طرح کی تمہاری جو ٹوپ ایٹ پیکس ہیں ٹوپ ٹن پیکس ان کو اٹیمٹ ضرور کیا ہے ایک اپمیٹ آپ کونسی خرید سکتے ہیں جس بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا ڈیلی ایک انشاءاللہ ڈیلی ہی تو ویک میں تین چار ویڈیوز تو میں آپ کو جانا بتاؤں گا یہ بتاؤں گا کہ کس جگہ سے آپ کو سٹارٹ کرنا چاہیے کہا آپ کو جانا چاہیے آپ کو کتنے اگر آپ اپنی گاڑی پر جا رہے ہیں تو آپ کو خرش وغیر آئے گا کون سے روٹ آپ یوز کریں کیا چیز آپ کے لئے ایزی روئے کیا آپ اگر لوکل جانا چاہ رہے ہیں تو اس کا کیا سین ہوگا کیمپنگر اگر اپنا کیمپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے کیا بہتر رہتا ہے اس کے لئے کیا چیزیں جوز کرنی آپ کو کیا مشکل آ سکتی ہے یہ سب کچھ چاہیے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا بھی مجھ اتنا یاد نہیں کہ میں نے کیا کیا فرس ٹائم میں کیمرے کے سامنے بلو رہا ہوں تو میرے سین ہے مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کیا کیا بولنا تھا نظیر تو مجھے آپ لوگوں کو جو چیز آپ کو ایزیر کر سکتے ہیں آپ کے ذنبی میں آسانی بیجر کر سکتے ہیں میں پوری خوش کروں گا فٹنس سے علیوٹڈ میں آپ کو ان چیزوں کے بارے ہم بتاؤں جو آپ کی صحت اچھی کر سکتے ہیں یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کی صحت اچھی کر سکتے ہیں لوگ ڈاکٹروں پر واد بگ جاکتے رہتے ہیں ٹیبلٹس لیتے رہتے ہیں دنیا جہان کے چیز کر لیں گے لیکن وہ فٹنس کی طرف نہیں آئیں گے اب ایسے اتنا وہ دور نہیں رہا کہ اب لوگ آتے ہیں لیڈیز بہت زیادہ فٹنس کی طرف آ رہی ہیں ٹریکنگ کرتے ہیں لوگ دن بعد دن جو ہے ہمارے پاکستان میں جو ریٹ ہے ٹریکرز وغیرہ وہ پڑھتا جا رہا ہے لیکن پھر بھی پھر بھی میں آپ کو اپنے فیملی سے بتاتا ہوں کہ ہماری فیملی ہو جو ہے نہ میرے بھائی کو کوئی کہتے ہیں کہ یار جی تم کیا فضول گھومتے رہتے ہو پیسوں کا زیاہ کرتے رہتے ہو اور اس مال تمہیں ہر چیز کھانسی ہو جائے جیم کی وجہ سے ہو جائے بھوکلی لگی تمہیں جیم کی وجہ سے ہو جائے مطلب یہ چیزیں میں کوشش کروں گا کہ یہ چیز میں لوگوں کے مائنے سے ختم کروں کہ فٹنس سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا فٹنس کے لئے اگر آپ اپنی ذات کے لئے اپنے اوپر آپ اپنی فٹنس کے لئے اپنے جسم کے لئے اگر آپ پیسے خرش کر رہے تو وہ فضول پیشنا نہیں ہے شوک ہے بہت لوگوں میں یہ شوک ہے لیکن اس کی فیملی ان کو سپورٹ نہیں کرتے ان لوگوں کے لئے میری ویڈیو ضرور ہوگی جو جم وغیرہ جو کر لیتے ہیں لیکن وہ ٹرینر نہیں خائر کر سکتے میں ایک کوشش کروں گا ساری جو باتیں ہوں گے تو میں ان لوگوں کے لئے ان لوگوں کو بہت فوکس کروں گا اور ٹرینر کی فیلس وغیرہ نہیں دی سکتے کیونکہ ٹریننگ ٹرینر آپ کا ہر فریڈ میں بہت سال ہو رہی ہے آپ اگر جم میں بھی آتے ہیں ٹرینر آپ کا نہیں آنا تو آپ پہلا لو ٹرینر میں بہت سارے سے لوگوں کو جانتا ہوں جو پندرہ بیس سال سے ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں انہوں نے پوری زنگی گزاری اس جم کے فریڈ میں اور بلکل ماشی اللہ فٹ فارٹ ہیں میں ٹرینر سے ملواؤں گا میں آپ کو الگ الگ لیول کے جم کے ریوز دوں گا جم میں جاؤں گا مطلب اگر کسی کی حیل کی کوئی ہزار پر دیکھیں وہ جم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے کونسا جم اچھا ہوگا کوئی جس کی جتنی بھی ہے اس حساب سے جو ہے نا یہ کہیں کچھ بھی نہیں ہے ایسا کہ آپ کی اچھی جم ہوگی تو آپ کی باڈی اچھی بن جائے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ کے اپنی محنت پہ ہوتا ہے سب کچھ چھو ہے نا سب آپ کی اپنی محنت پہ ہے آپ چھوٹے چھوٹے جم میں سے چتنے بھی بڑے باڈی بیلڈرس ہیں چھوٹے چھوٹے جم میں سے نکلیں یہ تو آپ فینسی جم سے آبانے لگے ہیں جو لوگ جم جاتے ہیں اور وہ فون ہی یوز کہتے ہیں یا ویڈیوز بناتے رہتے ہیں پروپر ورکاوٹ نہیں کرتے ہیں بس یہ کہتے ہیں کہ ہم جم جاتے ہیں یہ فینسی جم میں کہتا ہوں ان کے لئے آپ کے پاس اگر بیسی کی اپنٹ ہے تو آپ آرام سے ورکاوٹ کر سکتے ہو یہ میں کہتا ہے کہ آپ جا کے لڑوں کمپیٹیشن کے لئے تیار ہو جائے لیکن آپ فٹنس میں آؤ اور فٹنس میں میری نظر میں یہ چیم اور ٹرائبلنگ ہائیکنگ وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں ہائیکنگ ٹریکنگ یہ میری نظر میں سب سے بہترین جو دو چیزیں ہیں وہ یہ ہی ہیں جو آپ کا پوری زندگی آپ کو خوشی کے ساتھ گزے گی ہماری خوشی اسی میں میری اور میرے بھائی کی ہم لوگ ٹریکنگ کرتے رہیں کچھ لوگوں کو ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم روڈ ٹریپ سی کر رہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کریں جس میں آٹھ گھنٹے نو گھنٹے چلکہ جو چیز ہمارے سامنے آتی ہیں اس کی خوشی ہم آپ کو بتا نہیں سکتے تو بس یہ ہی ہے انشاءاللہ میری کوئی دیں گی کہ میں جتنا جانتا ہوں جتنا مجھے انفرمیشن ہے میرے بھائی کو جتنی انفرمیشن ہے میں سب آپ لوگوں سے شیئر کروں لیکن آپ کی زندگی میں حسانی ہے اس سے اور آپ اس فٹنس کی طرف ہیں تینکیو اللہ حافظ